امتن نبی پاک سلی سیار کریں گے وَمُولَانَا مَحْمَتِهُ مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَصْحَابِهِ وَبَارِكُ بَسَلِّمْ صَلَاطٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ آج ہم لوگوں کی یہ انتہائی خوشبختی اور خوشنصیبی ہے کہ ہم حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر نور پر حاضر ہیں اسلام میں مصلق کے اعتبار سے جو چار مشہور مصلق ہیں اول پر حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ماننے والے اور جن کی اتباع کرنے والے حنفی کہلاتے ہیں دوم حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ماننے والے اور ان کے متبعین ہیں وہ شافعی کہلاتے ہیں تیسرے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ماننے والے اور متبعین ہیں وہ مالک ہی کہلاتے ہیں اور چوتھے یہ حضرت امام احمد بن حنبل ہیں ان کے ماننے والے اور ان کے متبعین حنبل ہی کہلاتے ہیں اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ ہم اپنے امام حضرت امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے آئے اور امام شافعی کا مزار پرنور مصر میں ہے اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں حضرت امام مالک کیوں کیفیت تھی کہ اپنی زندگی میں مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے باہر موت آ جائے اس حساب سے وہ ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہے حج فرض کی ادائیگی کی مکہ موظمہ گئے صرف حج فرض کے لیے پھر مدینہ منورہ سے قدم باہر نہیں نکالتے تھے کس قدر ان کے اندر عشق مصطفیٰ تھا اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بارگاہ میں آج ہم لوگ عقیدت کے ساتھ حاضر ہیں میرے بزرگو دوستو ہمارے یہ تمام عیمہ اور یہ تمام بزرگانِ کرام چاہے غوثِ آزم ہوں یا حضرتِ جنیتِ بغدادی ہوں حضرتِ سبیسکتی ہوں دیگر بزرگانِ کرام ہیں ان لوگوں نے ہم تک اسلام کو صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے بہت مصیبتیں جھے لی ہیں حضرتِ امامِ آزم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں ان کا یہ حال تھا کہ ان کی اس قدر دشمنی ہوئی تھی کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں ان کے سر پر کوڑے مارے گئے اور اسی کوڑے مارنے کی وجہ سے ان کا وصال ہوا حضرتِ امامِ احمد ابنِ حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں یہ بہت عظیم شانوالے ہیں لیکن ان کی یہ قیفیت تھی کہ قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کے سلسلے میں ان پر بہت عدابتیں ہوئی بہت دشمنی کی گئی اور ان کے پیٹھ پر بہت زبردست کوڑے برسائے گئے لیکن یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے جو حق ہے وہ حق ہے حضرتِ امامِ احمد ابنِ حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت درالی ہے اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے کہ ان کی بارگاہ کی حاضری ہم سبوں کی قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلِ نورانی کے صدقے میں ہم سبوں کے دلوں کو بھی نورانی بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے علم کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی علم کا ایک شمع عطا فرما دے اور علم نافع عطا فرما دے اور ان کے صدقے میں جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں جس کے دل کی جو مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ امامِ احمد ابنِ حمبر کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی جائز مرادیں پوری فرما دے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور ہو جو لاولد ہیں ان کو صاحب اولاد ہو جائیں اور جن کو دشمنوں سے بھی کوئی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ان کو نجات اور رہائی دے دیں کسی وجہ سے جو غلط مقدمات میں گریفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں غلط مقدمات سے ان کو رہائی اور کامیابی عطا فرما دیں ہمارے ملک ہندوستان کا جو اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے ایک ایسی حکومت قائم ہے جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہی ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب خدا کی بارگاہ سے صبر کی توفیق کی بھیق مانتے ہیں مولا ہم سبوں کو صبر کی توفیق دے دے اور ہم سبوں کا بول بالا ہمارے ملک میں فرما دے اسلام کا بول بالا فرما دے مسلمانوں کو عزت اور عابر کی زندگی عطا فرما دے دشمنوں کے شر ان کے فساد سے مسلمانوں کو رہائی اور کامیابی اور نجات عطا فرما دے وصل اللہ تعالی على رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ جانتنی کے وقت آنا قلمہ اے طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا چہرہ اے انور دکھانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا مالک یوم الدین یا کنابت و یا کنافتا علم نفدین صراط المستقیم صراط الذین آنمتا علیہم خیر المغضوب علیہم و لدالین آمین ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے پہلے ہم تمام مسلمانوں کو صراط مصفقی پر چلنے کی توفیق اتا کرنا الہ خدالمین ہم تمام مسلمانوں کو پریشانیوں سے بجاتی ہیں وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلي واسعبی اجمعین برحب تو کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلی یا رحمت اللل عالمین